اسلام علیکم سیونٹ پوائنٹ نیٹورک کے ساتھ میں ہوں اسماگول سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر آپ کو آگاہ کرتی چلے ہمارے ڈسٹرکٹ ریپورٹر سمارباس کی ریپورٹ کے مطابق سید علی رزاڑ ڈسٹرکٹ پولیس آفیس سربھکر کی حدار پر کریسٹن کمیونٹی کی عبادت گاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات سیکیورٹی آرڈر کا عجرہ کیا گیا ہے وک تھرو گیٹ میٹل ڈیٹیکٹر بیریئرز کی فراہمی کو یقین ہی بنایا گیا ہے اور عبادت گاہوں پر لیڈیز پولیس بھی تائنات کی گئی ہیں ایلٹ پورس ایگل سکوارٹ اور پولیس موبائل کی پیٹرولنگ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹرافک کے بہاہوں کو قائم رکھنے کے لیے ٹرافک پولیس تائنات کی گئی ہے مشکوک سامان مشکوک گاڑیوں مشکوک افراد کی کڑی نگرانی جاری ہے اور گاڑیوں موٹر سائیکلوں کی پارکنگ کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور عبادت گاہوں کے ایریا کو خاردار تارے لگا کر محفوظ بنایا گیا ہے سب ڈوویجنل پولیس اسران عبادت گاہوں پر تائنات پورس کو چیک اور بریوی کریں گے عوام کی تحفظ کے لیے ہر دم مصروف عمل بھگکر پولیس بھگکر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں ہمارے ڈسٹرک ریپورٹرز ہمارباس کے ریپورٹ کے مطابق افسوسناک ٹرافک حادثہ افسوسناک ٹرافک حادثے میں شادی سے واپس آنے والے فتح پور کے رہاشی ایک ہی خاندان کے بچوں ایک خاتون سمیت پانچ افراد موقع پر چل بسے زخمیوں کی حالت بھی تشویش ناک کیری ڈبا میں سوار تقریباً اٹھارہ افراد مظفرگر سے شادی کی تقریب سے واپس فتح پور اپنے آبائی علاقے جا رہے تھے کے چوک آزم کے نواحے علاقہ گولہ اڈا کے قریب کار سے ہاتھ سے کار شکار ہو گئے ریسکیو اہلکاران نے لاشوں اور زخمیوں کو مقامی ہسپٹل شفٹ کیا جہاں زخمیوں کا چوک آزم ہسپٹل میں علاج معالجہ جاری ہے ہسپٹل عملہ ہائی علاق چوک آزم ٹی ایچ کیو میں امرجنسی نافذ لیہ سے خبر شامل کرتے ہیں گولہ اڈا چوک آزم روٹ کے قریب کار اور کیری ڈبا میں تصادم تین افراد جانبہ حق انیس افراد زخمی ہو گئے بائیس افراد حادثے کا شکار ہوئے جن میں پانچ افراد جانبہ حق جبکہ انیس افراد زخمے ہوئے کیری ڈبا مظفرگر سے فتح پور چک نمبر دو سو سترہ ٹی ڈی اے جا رہا تھا کیری ڈبا میں بچے سوار تھے حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا دیسٹرک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر سجاد احمد کی انسیڈنٹر کمانڈر کو حادثے میں بروقت جانبہ حق اور زخمی ہونے والوں کو بروقت بہتر طبی سہولیات فرام کرنے کی ہدایت ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کی امدادی ٹیموں نے بروقت پہنچ کر امدادی کاروائی شروع کر دی حادثے میں جانبہ حق اور زخمی ہونے والوں کو تحصیل ہاسپٹل جوک آزم منتقل کیا جا رہا ہے کندھ کورٹ سے ہمارے ڈپٹی بیورل شیف عبدالوحید کی ریپورٹ کے مطابق کندھ کورٹ احتجاج مظاہرہ کندھ کورٹ میں سانحہ پشاور میں نمازیوں کے بہمانہ قتل عام کے خلاف مجلس وحدت مسلمین اور شیعہ آدمائی کانسل کی جانب سے ریلی نکال کر احتجاج مظاہرہ کیا گیا پشاور کے مظلومین کی حمایت و ظالموں کے خلاف احتجاجی ریلی مدیسہ ارشادو ساکلین سے گھنٹا گھر چوک تک نکال کر گھنٹا گھر چوک پر احتجاجی مظاہرہ دیا گیا کندھ کورٹ مظاہرین نے حکومت کی ناہلی کے باعث پشاور میں ہونے والی دہشتگردی کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پشاور بم دھماکے کے ذمہ داران کے خلاف فل فوجی آپریشن کیا جائے تاکہ پشاور مسجد کے اندر شہید ہونے والے نمازیوں کے لوحکین کو انصاف مل سکے حکومت کی چاہیے کہ جلد از جلد دہشتگردی میں ملوث پابندی آئیت کردہ تنظیموں کے خلاف بھی کاروائی کی جائے تاکہ پاکستان میں ایک بار پھر ہونے والی دہشتگردی کا جڑ سے خاتمہ کیا جا سکے گا رائیونڈ سے سینما روڈ ارشت کالونی وارڈ نمبر آٹھ کی تمام گلیاں سلاپ کا منظر پیش کر رہی ہیں جو لاکل گورنمنٹ میٹرو پالچن کارپوریشن کی غیر ذمہ داری کا موبولتہ ثبوت ہے یہ علاقہ یونین کانسل 273 رائیونڈ علامہ اقبال ٹاؤن زون میں شامل ہے کئی دن گزرنے کے باوجود کسی بھی سرکاری اہلکار نے ادھر دیہان نہیں دیا اسٹوڈنٹ بچے بچیاں اور سب لوگ اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ صبح گھر سے نکلنا بہت مشکل ہو چکا ہے یوتے اتار کر گندے پانی میں چلنا پڑتا ہے میری علاہ حکام سے گزارش ہے کہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیا جائے موسیقی